اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا مینٹل میس کی کلاس نمبر ٹو کے ساتھ میں حاضر ہوں کلاس نمبر ٹو میں ہم ون ڈیجٹ نمبرز کو سبٹریک کرنا سیکھیں گے اور یہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے کلاس نمبر ون پہ جس پہ ہم نے ون ڈیجٹ نمبرز کو ایڈ کرنا سیکھا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ فیکٹس ہیں جو آپ نے یاد کر لینے اور وہ کیا فیکٹس تھے ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں یہ وہ سارے نمبر کومنیشنز ہیں نمبر بونڈز ہیں جس میں آپ دو نمبرز کو ایڈ کریں تو سم ٹین سے چھوٹا ہوتا ہے اور ان کو اگر آپ یاد کر لیں تو آپ بڑے نمبرز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آسانی سے دماغ میں اور سبٹریک بھی کر سکتے ہیں تو پہ شروع کرتے ہیں کلاس نمبر ٹو فرض کریں کہ آپ کے پاس سوال کیا آ رہا ہے میٹس کا سیون مائنس ٹری اب شروع میں جب بچوں کو مائنس سکھایا جاتا ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی سیون آپ کے پاس سرکلز ہیں یا پھر اوبجیکٹس ہیں اور ان میں سے آپ نے تھری کو جب مائنس کرنا ہے تو آپ ون، ٹو اور تھری کو کار دیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس ایک دو تین چار یعنی فور رہ جاتا ہے انگلیوں پہ بھی کرتے ہیں بچے میٹس تو آپ اتنی انگلیاں بند کر دیں پہلے شروع میں انگلیاں سیون کاؤنٹ کریں اور پھر ان میں سے تین انگلیوں کو بند کر دیں اور آپ کے پاس فور آ جائے گا یعنی چار جواب میں آ جائے گا اب ہم اس پروسس کو دماغ میں کسے تیز کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا ایڈیشن فیکٹ یاد کریں کہ وہ کون سا نمبر ہے جو ہم تھری میں ایڈ کرتے ہیں تو سیون آتا ہے تو وہ فور ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب آپ اپنے بچوں کو ابھی سے یہ چیزیں شروع کروا دیں تو ان کی میٹس ابھی سے بہت اچھی ہونا شروع ہو جائے گی ایک اور سوال کرتے ہیں سکس مائنس فائیو فائیو میں وہ کون سا نمبر ہے جو ہم ایڈ کرتے ہیں تو سکس آتا ہے تو وہ ون ہے ایک اور کرتے ہیں 8 مائنس 3 اب 3 میں آپ کون سا نمبر ایڈ کریں گے کہ آپ کے پاس جواب میں 8 آئے گا تو آپ نے اپنا کون سا فیکٹ use کرنا ہے 3 5 is equal to 8 اور آپ کے پاس جواب آگیا 5 آسان ہے نا کیونکہ اگر آپ کو اپنے یہ والے جو یہ ایڈشن فیکٹس ہیں یہ اگر آپ کو یاد ہو جائیں تو پھر یہ آپ کے مائنس بھی بہت تیز ہو جائے گا چلیں 10 سے کوئی نمبر مائنس کرتے ہیں 10 مائنس 3 اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 10 کے نمبر بانڈز یعنی وہ جو دو نمبرز 10 بناتے ہیں وہ بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے یاد کرنے تو وہ کون سا نمبر ہے جو ہم 3 میں آٹھ کرتے ہیں تو 10 آتا ہے 3 پلس 7 is equal to 10 تو یہاں پہ آپ کا جواب 7 آ گیا یعنی یہ جو دو نمبرز ہیں ان کا ملکہ یہ جواب آنا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ ان فیکٹس کو یاد کر لیں تو یہ والے آپ کے سوال بہت آسان ہو جائیں گے اور سارے آپ دماغ میں کریں گے آپ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے میری ایپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ وہ آپ کیسے استعمال کریں گے آپ کو کھولیں گے اگر آپ پہلی دفعہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ یہاں پہ پلان کی آپشن نہیں آئے گی آپ نے صرف ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کریں سارے سوالوں کو سکپ کر دیں کیونکہ یہ آپ کی کمزوریوں کو دیکھتی ہے کہ آپ کو کن سوالوں کو mentally solve کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے سب کو سکپ کریں پلان پہ کلک کریں تو یہ میری کلاس نمبر ون کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اس کو بھی سکپ کر دیں اور یہ کلاس نمبر ٹو کا ٹاپک ہے یعنی سنگل ڈیجٹ نمبر کو سبٹریک کرنا ٹھیک ہے اور اس میں آپ پریکٹس میں جائیں گے تو یہی آپ کے پاس سوال آ جائیں گے نائن مائنس سکس وہ کونسا نمبر ہے جو سکس میں ایٹ کریں تو جواب میں نائن آتا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ سکس پلس ٹری نائن ہے اور آپ اس کو فٹہ فٹ فور رن بجلی کی رفتار میں آپ اس میٹس کو اپنے دماغ میں کریں گے نائن مائنس سیون کونسا نمبر ہے جو سیون میں ایٹ کرتے ہیں تو نائن آتا ہے تو وہ ٹو ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو پلیز اپنے فرنڈز اور فیانلی میں ضرور شیئر کریے گا اور میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کریے گا کلاسز نہ مس کریے گا کیونکہ یہ کلاس ون ٹو یہ سب ایک دوسرے پر بلڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ نے دیکھا کہ کلاس نمبر ٹو سارے کے سارے کلاس ون کی انڈسٹینڈنگ کو استعمال کر رہی تھی اگلی کلاس میں ہم لوگ تھوڑے بڑے نمبرز کو ایڈ کرنا سیکھیں گے تب تک کے لیے اتنا ہی شکریہ اللہ حافظ